ہیلو فرنڈز ویلکم تو می یوٹیوب چینل آج میں اگن ایک شوز کا ریبیو دینے والا ہوں جو کی کیمپس برانڈ کا ہے تو میں نے آلیڈی ایک شو کمپیریزن کا ویڈیو بنایا تھا تو میں آج یہ سپیسیفکلی اس شوز کا دینے والا ہوں ریبیو تو میں نے دورنگ دس لوگ ڈاؤن میں نے صرف اسی شوز سے رننگ کری تو فائنڈ آؤٹ کی بھائی اس میں کتنا کمفرٹ ملتا ہے اور کیسا کتنا اس کا لائف شلتا اور کیا اس میں پرابلمز آتی ہیں اور کیسا شوز جب ہم رننگ ہم جب رننگ کے لیے exercise کے لیے کھریدنے جا رہے ہیں شاپ سے تو آپ کس چیز کا دھیان رکھیں اور کس ٹائپ کا best شوز آپ خریدیں تو یہ شوز میں نے usually رننگ کے لیے نہیں خریدہ تھا یہ شوز میں نے آفیس پرپس کے لیے کھر رہی دیا تھا کہ میں کبھی آفیس جاؤں گا تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کو at least 8 hours تو بیٹھنا پڑتا ہے تو پیروں میں کمفرٹ رہنا چاہیے اور تھوڑا بریدنگ بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ اس لئے میں نے میش کوالیٹی کا شوز لیا تھا تو اس کو میں نے دورنگ دو لگڈون صرف رننگ پرپس کے لئے یوز کیا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو یہ پلاسٹک لگا رہتا ہے کوئی بھی رننگ شوز اگر آپ شوز خرید رہے رننگ والے کے لئے تو آپ یہ پلاسٹک والا مٹیریل آوائٹ کریں کیونکہ یہ تو پکا پکا آپ کا ٹوٹ جائے گا اور کوئی مطلب کا نہیں رہے گا تو کیونکہ آپ جب اتنا رننگ کر رہے ہیں ڈیلی اگر رننگ کرنے جاتے ہیں تو یہ تھوڑا سا بھی اس میں بیلنس کا کوئی نہیں رہتا ہے تو یہ آپ کا ٹوٹ جائے گا تو آپ اس ٹائپ کا شوز آپ رننگ کے لئے نہیں خریدیں تو اب بات آتی ہے کہ اس کی بیلڈ کالیٹی کیسی تھی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں ایک سال سے کنٹیونیسلی اس کے اور رننگ کر رہا ہوں اندر سے اس کا ویر ان ٹیر پورا پرفیکٹ ہے ابھی تک اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے اور اس کو میں تھوڑا ہائیکنگ کے لئے بھی یوز کیا میں نے ہائیکنگ کے لئے میں نے یوز کیا تو میں نے دیکھا کہ جب تک آپ رینی سیزن میں آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے بٹ اگر آپ کا رینی سیزن نہیں ہے تو آپ جسے ماؤنٹین ماؤنٹین پر چاہتے ہیں چڑھنے کے لئے تو یہ گریپ اچھا دے دیتا ہے جب بھی آپ یہ پورا فلائٹ نہیں اس پر ربر کی گریپ بنائی ہوئی ہے تو یہ ربر سے آپ کو اچھا کھا سا گریپ مل جاتا ہے بس یہ میں نے رینی سیزن میں سکوبزر کے تھوڑا سکٹ ہوتا ہے تو یہ والا رینی سیزن کے لئے آپ یوز نہیں کر سکتے بٹ اگر رینی سیزن نہیں اور آپ آئیکنگ کے لئے یوز چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ ربر کا جو اچھا اس کا گریپ ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ اس کا یہ ہے کہ اس کا جو یہ لیسس وغیرہ ہے یہ بھی کافی اچھی ہے کچھ بھی پرابلم نہیں ہے اس کی میش قولیٹی بھی ابھی تک سٹرونگ ہے یہاں پہ بس اس کا یہی ایک ڈیسڈیوانٹیج میں جب جیسے میں نے پریویس ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ آپ جب آفٹر رنی جاب کر آپ کو سٹریچنگ وغیرہ کرنی ہے تو بس یہاں پہ ہلکی سی آپ کا تھوڑا سا جو ہے یہاں پہ اس کی جو یہ ٹنگ رہتی ہے شوکی ٹنگ تھوڑی سی ایکسٹرا فوم ہوگی تو زیادہ بیٹر رہے گا کہ یہ تھوڑی کڑک ہے باقی یہ جو کیمپس شوز تھا اس میں یہ پیلو فوم کر کے پرموٹ کر رہے تھے تو اس میں آپ اس میں اس کا جو یہ ہے یہاں پہ بلکل اس میں سٹرونگ گلو لگایا ہے تو نکلا بھی نہیں ایک بار بھی اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو اندر کا اگر آپ کو ویڈیو میں میں تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پیلو فوم ملنے لگایا تو وہ بھی ابھی اچھے سے پروپرلی ورک کر رہا ہے مطلب اس میں کوئی پروپلم نہیں ہوئے مجھے کیونکہ جب آپ رننگ کرتے ہیں آپ کو دو جگہ سے پریشر جیلنا پڑتا ہے ایک تو یہاں سے ایک دم اینکل لیند پہ اور یہاں پہ آپ کا آپ کو محسوس ہوگا جب آپ فاسٹ رننگ کرتے ہیں تو یہ والا اور یہ والا پورشن تو اس میں کافی اچھا مجھے سٹرونگ لگا تو آپ اب اگر سرچ کروگے کی کیمپر شوز لینا ہے پیلو فوم کا تو میں ریکمینڈ کروں گا بس only ایک ڈس میں ڈس اڈوانٹیج نکلا کہ یہ جو پلاسٹک والا تھا یہ آپ کو avoid کرنا ہے if you are going for a running shoes thank you friend آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کی کیسا running shoes ہم کو لینا ہے آپ اگر دیکھ سکتے ہو آپ کو کیمپرز کا پیلو فوم کا شوز ملے without this so آپ بائی کر سکتے ہو تو یہ والا میں ریکمینڈ کروں گا کیمپر شوز رننگ کے لیے but اس میں بس آپ کو یہ چیز نہیں لینا ہے it's a it was really nice shoes for running okay thank you